نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم مستقامو تتنزل علیہم الملائکہ کالاللہ تبارک و تعالیٰ فی مکام الآخر ان بطش ربک لشدید صدق اللہ لذیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلیکہ وآسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ یا رحمتل لعالمین الصلاة والسلام علیہ یا خاتم النبیین نہاید ہی واجب الہترام علمائی کرام مشایخ اعزام برادران اسلام احباب علیہ السنت برادران طریقت اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ اس خال کے کائنات نے ہمیں اپنے پیارے حبیب احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ماشاءاللہ ہماری سلاکہ میں تحریک فکر رضا کی زیر احتمام ماشاءاللہ یہ چوتھا سالانہ فہم دین کورس اور یہ والا کورس آج جو چوتھا سالانہ ہے اس کی آج افتتائی تقریب ہے اور یہ اس لحاظ کے ساتھ یادگار بن گئی کہ غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن سالموں نے درندوں نے ظلم کیا آج ان کا عبرت ناک انجام ہو گیا تحریک نمو سے رسالت اور تحریک لپے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتدا میں تحریک رہائی غازی ممتاز حسین قادری کے سلسلہ میں جن علماء و مشاہد نے عظیم کردار ادا کیا ان میں سر فیرست بہت بڑا نام ہمارے بہت بڑے قائد مفقر اسلام کنزل علامہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی مددز اللہ علی کا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی برکت سے حضرت ڈاکٹر صاحب مصوف اور جتنے علامہ مشاہد اور احباب حضرت علیہ السلام اور کارپنان نے اس سلسلے میں کوشش کی اپنا فرض ادا کیا اور بڑی مصیبتیں برداش کی آج تک مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں کئی گرفتار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی برکت سے ان کی صحیح جمیلہ کو منظور و مقبول فرمائے یہ ماشاء اللہ تفہیم دین کورس کی افتتائی نشست ہے ماشاء اللہ سید زہد حسین شاہ صاحب کی بلہ آپ بھی تشریف فرمائے مجاہد اہل سنت حضرت مولانا کاری محمد امانت علی صاحب سرزاری جلالی آپ بھی رونک افروز ہیں اور بہت سارے علماء بھی وقت کا اختصار ملوز خاطر ہے ماشاء اللہ حضرت مولانا محمد طاہ رضا صاحب مولانا محمد شاہد رضا صاحب ان کے احباب یہ بڑی محبت کے ساتھ جو احتمام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو کارپنان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صحیح جمیلہ کو مقبول و منظور فرمائے آج کے اس دور میں بڑی ضرورت ہے کہ ایسے پروگراموں کا انعقاد کیا جائے دین کو سمجھا جائے جہالت عام ہو گئی ہے جہالت کا دور دور ہے تو یہ جو ادارے دین کا کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ لوگوں کو اس طرح مائل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص فضل ہے اور مولانا محمد تاہر رضا صاحب اور ماشاء اللہ بہت ساروں کے شیخ کامل حضور قبلہ مفتی عبود عبد محمد صادق رحمت اللہ علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے جو سیکھا ہے سب کو سیکھاتے چلو دیئے سے دیئے کو جلاتے چلو اور آپ نے یہ فرمانا یہی ہے آرزو تعلیم پر آم ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے کلام اللہ سے ہر مسلم کا دل پر نور ہو جائے یہی مقصد ہے دنیا سے جہالت دور ہو جائے تمنہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے اس ماشاءاللہ کورس میں جو شامل ہو رہے ہیں میں انہوں نے حباب کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے پابندی کے ساتھ ماشاءاللہ بارہ روزہ مارا یہ پروگرام روزہ بارہ روزہ یہ اس پروگرام میں بارویں والی سرکار کی برکت سے جنہوں نے آنا ہے اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اور میں ان آنے والوں کے والدین کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا جو تین گھنٹیں تو چلا جا مجھے کوئی فکر نہیں مجھے خوشی ہے کہ تو نبی پا کا دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں جو آئے ہیں ان کے والدین بھی خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ اور ہمارا یہ حق بانتا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے والدین کے لیے دعائیں بانتے ہیں جن کے چلے گے ان کی بلندی درجات کے لیے جن کے موجود ہیں ان کے ساتھ ماشاءاللہ وہ عقیدت اور محبت کا اظہار کریں اور ان کا ماشاءاللہ دو احترام بجال آئے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی مانتے ہیں سبحان اللہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ہر چیز کا بیان فرمانا ہے فی ہی تبیان اللہ کلی شئی ہر چیز کا روشن علم اس کتاب میں ہے قرآن پاک میں ایک پیارے صحابی ہوئے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں لوگوں سے نہیں پوچھوں گا بھائی میرے اونٹ کی نکیل گم ہو گئی ہے اونٹ خود تو بہت بڑا ہوتا ہے جنہ نہیں بیکیا ان میں اہلین دیں فرمانی دن آگے لیں اونٹ خود تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن نکیل سے چھوٹی سی ہوتی ہے فرمایا اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے میں لوگوں سے نہیں پوچھوں گا گھر والوں سے نہیں پوچھوں گا محلے والوں سے نہیں پوچھوں گا گلی والوں سے نہیں پوچھوں گا میں قرآن پاک کھولوں گا مجھے خود بہت علم ہو جائے گا سبحانہ حضرت مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہِ چہارم آپ اشارت کرماتے ہیں کہ سارے قرآن پاک کا علم سورت فاتحہ کے اندر ہیں اس لیے ایسے عمل کتاب بھی کہا جا جائے ہیں سارے قرآن کا علم سورت فاتحہ میں ہے ساری سورت فاتحہ کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا علم بسم اللہ کی باہ میں باہ کا سارا علم باہ کے نیچے جو نکتہ ہے اس کے اندر ہے اور مجی علی کو اللہ نے اتنا علم اطاف فرمایا ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باہ کے نیچے جو نکتہ ہے میں علی اگر اس کی تفصیل لکھنا شروع کروں لکھوں چالیس اون کتابوں سے لات جائیں کہہ دیں سبحان اللہ اللہ اکبر یہ حال ہے فدمتگاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا یہ کن کا علم ہے یہ علی پاک کا علم ہے جب علی پاک کے علم کی یہ شان ہے تو نبی پاک کے علم کا کیا مقام ہے فرمایا باہ کے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باہ کے نیچے جو نکتہ ہے میں علی اگر اس کی تفصیل لکھوں چالیس اون کتابوں سے لات جائیں کہہ دیں سبحان اللہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائی پلڑ دیں دنیا کی یہ حال ہے فدمتگاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ ایک مجھے اور بات یاد آگے کتابوں سے چالیس اون کتابوں سے لچے حضرت سرداری صاحب شریف برمائی شاہ صاحب علماء بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں یہ بھی تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے امام حضرت امام محمد رحمت ایک مرتبہ آپ نے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف حجرت فرمائی تو آپ کا جو کتب ہانا تھا نا وہ اونٹوں پر جا رہا تھا راستے میں کوئی یعودي اس نے یہ دیکھا کہ اونٹ جا رہے ہیں بھرے ہوئے ہیں اس نے ساربان سے پوچھا بھائی گندم ہے کپاس ہے کیا ہے اس نے کہا یا نہ گندم ہے نہ کپاس ہے یہ ہمارے امام صاحب کی کتابیں ہیں یہ ہمارے امام صاحب کی کتابیں ہیں اچھا یہ کتابیں ہیں اتنی کتابیں ہیں کون مند ہے یار جس کی اتنی کتابیں ادرنت دکھاؤ تو وہ کہنے لگا آؤ ساتھ گیا سبحان اللہ بڑا تاریخی جہولہ اس نے بولا بس دور سے جلک پڑی امام محمد کی زیارت کی تو وہ یعودی کہنے لگا چھوٹا محمد ایٹا سونا تے بڑا محمد ایٹا سونا ہوئے گا ہوت فرمائیں یہ حال ہے خدمتگاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا یہ ہیں ہمارے اکابر یہ ہیں ہمارے مشاہیل اللہ اکبر پڑا کریں ماشاءاللہ اپنے بزرگوں کو بیٹھی چیار جوتی ہے یہ ایک دو باتی ہوئی ہیں ہمارے سینے روشن ہوگے سبحان اللہ کاش ہم اور پڑے ہم بہت زیادہ پڑے ہم اور پڑے سبحان اللہ کہنے لگا چھوٹا محمد اتنا سونا تو بڑا محمد کتنا سونا وہ امام صاحب کی کتابیں دیکھے وہ یعودی مسلمان ہوگا یہ حال ہے خدمتگاروں کا سردار کا عالم کیا ہوگا اور سب سے بڑھ کر بری بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ وطاف 나� تو ماشاء اللہ آپ روزانہ آئیں خوش چوکے آئیں کھرے دل کے ساتھ آئیں یہ سمجھ کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہے ہم اس لئے جا رہے ہیں ہم پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول راضی ہے ہم اس لئے جا رہے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلدلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فر اور میں یہ بھی ارس کروں چونکہ آج پہلا دن ہے کہ ما شاء اللہ اب آپ نے بارہ دن انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم و تعلم کے سسلے میں رہنے ہیں ان دنوں میں ہم ہماری کچھ قفیت بھی بدلنی چاہیے احسانہ کے دو گھنٹے ہم یہاں ما شاء اللہ اللہ اور اس کے پیرے رسول کی باتیں سنیں قرآن سنیں حدیث سنیں لیکن جب ہم گھر جائے تو پھر نماز بھی نہ پڑھیں پھر وہی ٹوپی اتاری ہوئی ہے بس ہاتھ میں موبائل ہے بس ہیدھر ادھر گیمیں کھیر رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھن لیا ہے ٹھیک ہے نا اس لئے تو یہاں بلایا علم والی جگہ پہ بلایا رسول پاک کی جگہ پہ بلایا اپنے گھر میں بلایا تو یہ جو جذب ہے نا یہ برقرار ہے نا چاہیے ایسا معاملہ نہ ہو جیسے بعض رمضانی مسلمانوں کا تھا ایسا معاملہ نہ ہو جیسا کئی آجیوں کا ہے وہ بھلے شاہ سرکار برماتے ہیں نا لہو بھی پیتی جانا ہے حاجوی کیتی جانا ہے کھا کے مالی یتیمہ دا پاجم سیتی جانا ہے نفس تے قدی چھری پھیری نہیں بس پکرے ہی کیتی جانا ہے زخم تے قدی سیتے نہیں بس کپڑے ہی سیتی جانا ہے بھلے نوی سمجھانا ہی آرہے کی کیتی جانا ہے نواشر نہیں پڑے آج کیتی جانا ہے اور بابا بر راجل ہے ممنون سینلوں نے آج کیتی ہم نے لکھا تھا جب یہ عمرے کے لئے گئے خود ساختہ عمرے کے لئے کعبہ کس موں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مکر نہیں آتا کیڑی بوتھی لیکن نواشری ممنون حسین روزہ رسولتی حضر ہو دے کعبہ کس موں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مکر نہیں آتا اور کریں توجہ فرمائیں تو یہ ہماری کچھ کیفیت پتہ نہیں چاہیے ان اہلوں والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تبدیلی آنی چاہیے تبدیلی کنجر کھانے سے نہیں آتی تبدیلی ایسے آتی ہے سبحان اللہ یہ جو ماشاءاللہ اس میپل میں آیا ہے اس میپل کا فیضان آگے کرنا ہے جیسا میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ میں آپ کے والدین کو سلام پیش کھاتا جنہوں نے آپ کو یہاں بیجے ہیں یار ان کی یہ تھوڑی بیربانی ہے اب تیرا اکھ بانتا ہے کہ انہوں نے تجھے دین کے لیے بیجا ہے دو گہتے جو سنیں جا کے اپنے بابا جی کو سنا اپنی والدہ محترمہ کو سنا اپنے بین بھائیوں کو سنا بھائی میں گیا ہوں آج میں یہ پڑھ کے ہوں آج مجھے اس نئی بات کا ہی لگتا ہے ماشاءاللہ بکس میں دیکھ رہا ہوں کافیان دیکھ رہا ہوں اس لیے میں کڑا ہی را میں نے کہا کہیں بیت بھی نہ ہو تو آپ نے لکھنا ہے یہ جو لکھنا ہے یہ گھر جا کے سنانا ہے اہل خانہ کو سنائیں بچوں کو سنائیں اور یہ جو پیغام اس کو امام کریں جو سیکھ ہے سب کو سکھاتے چلو دیئے سے دیئے کو جلاتے ہیں میرے بیجی کی بلا رحمت اللہ علیہ آج سے تقریباً اٹھ سر سال پہلے دو کم ستر سال پہلے جب جی گجرہ والا آئے دو تین مساجد تھے آپ تقریباً ساڑھے بارہ سو اہل سنت و جماعت کی مساجد تھے محنت کریں کوشش کریں آپ جو سیکھیں پھر آگے جاکے جاکے آج اٹھائی جولائی دوزار سترہ اور ماشاءاللہ چار سکار چودہ سو اٹیس سیسری جمعت المبارک جو بہت بڑا تاریخی واقعہ ہوا غازی ممتاز حسین قادری کے قاطر نواز شریف کو نہل قرار دیا گیا ہم تو کہتے ہیں کہ غازی ممتاز حسین قادری ہمیشہ ہی سر خروع ہیں ہمیشہ ہی کامیاب ہیں غازی ممتاز قادری ہمیشہ کامیاب اور نواز شریف پدپک دنیا میں بھی ظلیل آخرت میں بھی ظلیل دنیا میں ہی ناہل ہو گیا دنیا نے دیکھ لیا اور درہ توجہ فرمائیں آج چونکہ یہ والا معاملہ ہوا ہے یہ ابتدائی باتیں جو میں نے کہنی تھی وہ کہہ دیتی اب اس طرح توجہ فرمائیں زوال اسی دن شروع ہو گیا انتیس بروری دوزار سولہ اور آج کیا ہے اٹھائی جولائی یہ ایک سال ڈیڑھ سال بھی پورا نہیں ہوا ایک سال تقریباً پانچ ماہ پانچ ماہ میں بھی دو تین کم ہے ڈیڑھ سال کے اندر اندر فیصلہ ہو گیا ہمارے پانا مالیک سے وہ جان سیاست دان جانے سیاست جانے ہمارا وہ والا معاملہ نہیں ہے یہ وکری گالے میں کہنا ہم آج کئی لوگ کند نے جی مولوی ہیں دنگی کام میں سیاست کرنا میں کہہ کنیری ہیں ویچن والا سیاست کر سکتا ہے کوچوان سیاست کر سکتا ہے مولوی صاحب نہیں کر سکتا میں کہا پوختو میرا اگلی بڑا پوختی ہو اللہ ہی خیر کرے آگے آئے اللہ کرے کوئی چنگا آوے آنجیا اور کرو توجہ فرماؤ وہ چھوٹے آنجے گالپن یہ جی کہ نواز ریدہ کوتا ریڑا اگوے کواندہ کرے دعا کرو کوئی چنگا آوے کوئی آش کے رسول آئے نواز ریدہ کوتا ریڑا اگوے کواندہ کرے اللہ کرے کوئی آش کے رسول آئے سبحان اللہ وہ ہے جو آسیہ ملونہ کو سزائے موت دے نواز شریف نے کتنی بغیر تھی کی کتنا ظلم کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں امریکہ برطانیہ یہ جو ان کے مغربی آقا ہیں ان کو خوش کروں تاکہ مجھے چوتھی مرتبہ وزارت عظمہ مل جائے یا میری بیٹی وزیر آزم بن جائے ہے غور کریں اتنی جلدی کی اتنی جلدی کی آسیہ کو بھی وہ والا جو معاملہ ہے اس کو بھی تو لٹکایا ہوا چار سال ہو گیا تقریبا تجھے بدبت کیا جلدی تھی آج کے رسول غازی ممتاز حسین قادی اور غازی صاحب کو تو کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے تو جاتی دفعہ فرمایا جیلر کہنے لگا غازی صاحب کوئی تمنا غازی صاحب نے فرمایا وہ سامنے رسول پاک تشریف فرمایا جلدی کرو جو کرنا چاہتے ہو جلدی کرو ایک بات یہ کرنے ہیں کہ میرے چیرے پر پردہ نہیں ڈالنا میں کوئی ڈاکو نہیں چور نہیں میں مدینہ والے آقا کا غلام اور جب میں کہنوں لبیت 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 لبیتaboutیا رسول اللہ لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی کیا رسول اللہ کہلوں ممتاز حسین قادری ممتاز حسین قادری انقلاب آئے اور یہ بات بھی قابلت وچو غازی ممتاز قادری جیل میں تھے خوش دے مسکراتے ہیں پڑھتے ہیں یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بلا ہو سب غلاموں کا بلا ہو سب کریں پیپا کی سیع یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں وہ خوش ہے مسرور ہے تیجڑے گھنجے سانے اپنے ملاج پریشان سانے ان کی بھی کوئی زندگی ہے یہ اتنے ہی ہوتے ہیں درپوک قسم کے لوگ راتی کئیاں کئیاں ٹکیاں دے پکے مار کے سون دے لیں کئی فیم کھا کے سون دے لیں جو غازی صاحب خوش ہے یہ ملاج میں ہیں بیٹ میں ہیں پریشان ہیں بے سکون ہیں غازی صاحب زمین پہ لٹے ہیں میٹھی نیند سو رہے ہیں رسول کریم کی زیارت کر رہے ہیں صبح کبھی غوثے پاک کا دیدار کر رہے ہیں صبح زندگی تو یہ ہے نا یہ ہے زندگی انتی فروری دوزار سولہ غازی ممتاز قادری کو پھانسی کے تحتے پہ جڑا ہے نواز شریف بدبخت نے ان کا یہ بھی خیال ہوگا کہ انتی فروری تو چار سال بعد آئے گی لوگ بھول جائیں گے ممتاز قادری کو بدبخت ہو ممتاز قادری کو بھولنے مالا ہے وہ تمہیں بھی نہیں بھول لے گا انشاءاللہ تو اڈیا نسلہ وہ نہیں بھول لے گا ممتاز قادری کو بھولنے مالا ہے ممتاز قادری تو بھولنے مالا آش کو تو بھولنا ہی نہیں نا جو قاتل ہے ان کو بھی نہیں بھولے گا تو اڈیا نسلہ یاد کرنے دیا ہے وہ قائد محترم ڈاکٹر شفاظ عب جلالی صاحب نے بیان کیا تھا نا بٹی مینجر آر میں وہ کردیوں والا واقعہ سنایتا ہے تو اڈیا نسلہ دمچ بھی ہے تو انہوں پتہ لگے گا ابتدائش کیا ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ابھی تو ابھی روتا ہے یہ تو آگے پتہ چلے گا نا انہ بات شا رب بھی کہلہ شدید تیسوا سی پہر اللہ برماتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے کئی ہوتے ہیں نا میں بڑی شراب پیتا ہوں ظلم کرتا ہوں اور عام کاری کرتا ہوں زنا کرتا ہوں انہوں کوش نہیں ہوندہ چھے سو سال مولدی اللہ نے فیراؤن چھے سو سال کتنے انہوں نے دیڑھ سال جی کم ہو گئے نا دیڑھ سال ہی قرآن یہا چھے سو سال مولد ہی اللہ تعالی ہے چھے سو سال مولد مولانا روم فرماتے ہیں تو مشو مغرور پر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرت فرماتے ہیں اللہ بڑا اس لے والا ہے وہ حلیم ہے لیکن کخار بھی ہے جببار بھی ہے تو مشو مغرور وارلم خدا اگر تو ظلم کر رہے تو آکڑھانی نہ کر دیر گیرت دیر سے پکڑتا ہے سخت گیرت لیکن اس کی پکڑ بڑی سکتا ہے اِنَّا بَتْ شَرْبِكَ لَشَدِید ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَدْلَهُ بِغَافْلِ لَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللہ تعالی ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہے ممتاز قادری یہ تو غلاموں کے غلام ہیں نا ہم تو غلاموں کے غلام ہیں حضرت امام حسین رسی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کچھ ہو کیا کچھ ہوا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب امام حسین پاک کو شہید کر دیا گیا تو پھر آپ کا سر مبارک تنس سے جو دا کیا ایک تشت میں رکھا گیا تھالی میں رکھا گیا گورنر عوصہ کوفے کا ابن زیاد بیٹھا ہے وہ جو بلیر تھی نا جس میں حسین پاک کا سر اقدس تھا وہ جب پیش کی گئی تو ظالم بدبخت ابن زیاد نے چھڑی لگائی امام حسین کے دانت مبارک ایک شہابی کھڑے ہوگئے انہوں نے کہا ظالم بدبخت اتنا ظلم نہ کر یہ وہ مقدس دانت ہیں رسول کریم کو ان دانتوں پر بوسا دیکھتے ہیں میں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت ان کو خماری ہوتے ہیں دنیا کے کتے ہوتے ہیں یہ دنیا کے کتے پھر وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا مختار سکھوی جب وہ حکمران بنا اس نے گن گن کر حسین پاک کے قاتلوں سے بدلہ لیا ابن زیاد کو اس نے کہا بلاؤ جی بڑا ہو گیا انہوں نے کہا بلاؤ انہوں نے بڑھے نہیں اوہ دے تھا بڑھا پاکے تھے جنہوں نے ظلم کیتے ہیں پھر اس نے کہا اسی طرح ابن زیاد نے کہا موں اس کا سر تن سے جدا کرو پلیٹ میں رکھے میرے سامنے لاؤ رکھا گیا ابھی رکھا ہی تھا تو پتہ نہیں کہاں سے ایک سامپ آ گیا جو اس کے ناک سے داخل ہوا موں سے پاہ نکلے یا کان سے پاہ نکلے لیکن وہ پھر نہ سمجھے امام حسین کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ رکھا دمشق جزید کی طرف لے جا رہے ہیں راستے میں ایک عیسائی پادری کی قسمت نے ساتھ دیا اس نے جب حسین پاک کا چیرہ مبارک دیکھا گیا کہاں نے کہاں کافلے والوں رکھو پھیر جاؤ انہوں نے کہاں ہم نے نہیں لکھنا تھے تو دنیا کے پتے پجاری اگر ہمیں روکنا ہے تو ہمیں اتنے درم دو کتنے تقریب انتاس ہزار درم پر سوتا ہو گیا آج ساری رات لے لے سر کو تم اپنا رانجہ رازی کر لے انہوں نے کہاں اتنا پیارا نورانی چیرہ چلو میں مہینو تے خوشی ہے کنے پیسے ملند دس غالبان دس ہزار دینار یا عشبیت یا جو بھی تتہہ ہو گیا وہ بدبخت سو گئے اور یہ جو عیسائی تھا نا یہ چیرہ پاک کو جون جون دیکھ رہا ہے اس کی اندر کی ظلمت ختم ہو رہا ہے حسین پاک اللہ اکبر یار یار حسین پاک کے نورانی چیرے کو دیکھ گئی وہ بندہ مسلمان ہو گیا ادھر یہ کرم ہو رہا ہے ادھر جب صبح ہوئی تو وہ جو دنیا کے کتے یزیدی تھے نا وہ کہنے لگے مارے پیسے دو وہ جو تھیلیاں تھی دیناروں وغیرہ کی اس نے دیں جو نو مسلم تھا یہ بدبخت کہنے لگے چلو یارتھو نکلو گے جا کے گنا گے کہیں بھی ران جنگل میں گئے بیٹھے جب انہوں نے تھیلیاں کھولی نا تو وہ جو اشربیاں تھی نا یا دینار وہ اب ٹھیک لیاں بن گئی اور ان کے ایک طرف یہ آیت لکھی ہے وَمَدْلَهُ بِغَافْلِنَ اَمَّا يَعْمَلُ صَالِمَ دوسری طرف ایسی اور آیت لکھی ہے اور کریں یہ ان بدبختوں مردودوں کا آل ہوتا ہے زلیلوں کا دنیا میں بھی رسوہ زلیل آخرت میں انہوں نے ممتاز قادری اکیلے کو اکیلے پر ظلم کیا نا اِنہ دا پورا ٹپر جڑا پریشان پورا ٹپر پورا ٹپر اور کرو توجہ فرماؤ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بلستان میں لکھتے ہیں ایک بدبخت تھا وہ غریبوں سے کم قیمت پر لکڑیاں لیتا زیادہ قیمت بھی بھیجے یوں سمجھے کہ پانچ روپے کی کوئی لکڑی کسی غریب سے لے کے دس روپے کی بھیجے ایک اللہ والوں کا ادھر سے گزر ہوا وہ فرمان لگا ہے تو سامپ ہے کہ بچھو ہے جس کو دیکھتا اس کو ڈنگ مارتا ہے غریبانوں کو نہیں معاف کرتا کہا نظم میرا کاربار ہے آپ کو انہوں تو کہنے والے غرور تھا نا تکپور تھا یہ بغیرت دیوس قسم کے لوگ یہ علماء کو بقواس کرتے رہے جاہل کہتے رہے ان کو کیا پتہ ہے یہ مولوی ہے ان کو کیا پتہ ہے مسیطنوں کو تو انہوں آج پتہ لگے تو انہوں لگے پتہ پاڑی کی ایسی یہ تھے غرور ہوتا ہے سلم ہوتا ان میں فیرونیت ہوتی ہے اور اینا دے ایک گنجیاں دے گردنا دے اندر سریعانی پورے گارڈر پر رہوئے نے آیا جیڑے انہوں چکر نہیں سندے دیا اللہ کی قدرت چاند دن گزرے وہ جو تھا نا کام قیمت پر لکڑیاں خریتا زیادہ پر بیجتا وہ اپنے مال میں ہے رات سویا پتہ نہیں کہاں سے آگ آئی اتنی آگ لگی وہ اپنے نرموز نازک بستر سے زمین پہ جا پڑ صبح ہوئی باہ نکل کے کہہ رہا ہے اپنے ملادموں سے پتہ نہیں یہاں کدھر سے آئی ہے یہاں تو آئی نہیں سکتی وہی اللہ والے ادھر سے گزر رہے تھے فرمایا ہاں میں تجھے بتاؤں فرمایا یہ غریبوں کی آہوں کا دھوہ ہے جس سے آگ لگی ہے بدبخت تظلیل نواز شریف یہ غازی ممتاز حسین قادری کے ڈائی سالہ صافزادے محمد علی رضا کی آہ ان کے پوڑے باپ بشیر احمد آوان ان کی آہ آج تیرا پیڑا خرق ہو گیا بلکہ اسی دن ہی ہو گیا تھا اسی دن ہی ہو گیا تھا انتیق اب دہا تھوڑا صاحب نے دیکھنا ہے کہیں بات کرنی پڑتی ہے انتیق فروری دوہزار سولہ نواز شریف نے ممتاز قادری صاحب کو فانسی کے تختے پہ چڑھایا ٹھیک پندرہ دن بعد غالباً چودہ پندرہ یا سولہ مارچ کو پرویز مشرف پاکستان سے باہر چلا گیا ہمیں کوئی گرز نہیں پرویز مشرف ہے وہ بھی بد وقت ایسا ہی ہے لیکن بات یہ کہا رہا ہوں یہ وڈا گنجا چھوٹا گنجا کہندہ سی اسی انہوں مشرف انہوں لٹکا دمانگے اسی اینجی کرانگے اسی یوں کرانگے اچھو بلو کسی جو دا کچھ بھی نہیں کر سکے وہ ہوتے ہونو ہی ہوتے عیشہ پہ کر دے ان کے موں پر بہت بڑا تماشا تھا نواز خاندان پہ شریف نہیں شریف خاندان شرارتی خاندان موں پہ تماشا تھا ابھی دو تین مہینے گزرے نہ نہ کہندہ نے نہ چیت نہ چیتا وہ پانا ماں لیکس آگئے آلے دو تین مہینے لنگے تھے ڈان لیکس وہ خبر لیک ہو سکون نہیں ملیا نہ ملا نہ ملنا ہے اس کی کوئی دعائی نہیں ہے سکون پہ رنگی ملتا ہے وہ کہندہ نے مرود سی نا وہ اپنے درباریاں کہندہ سی میرے سیر دے چوتیاں مارو یہ نہ دے چوتیاں بائیدیاں رہن دی انہیں انہیں جس سکون رہن دے سو گھنڈے بھی کھاندنے سو جتے بھی کھاندنے یہ نہ دی فطرت ہی ہے شروع تو ہی اور کریں لیکن سبحان اللہ خاضی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ آج دیکھئے میں سوچ رہا ہوں ابھی میں بیٹے سے بھی بات کر رہا تھا یہ فیصلہ ہفتے کو بھی تو آ سکتا تھا پیر کو بھی آ سکتا تھا سیکن اللہ کی قدرت فیصلہ جمعے کے دن اللہ نے چاہا کہ میرے محبوب کے غلام ممتاز قادری کا خوب چرچہ ہوں لبائک یار یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پیاروں کے درہ جاتب اللہ فرماتا ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نصول ہے اور دوسروں بدبختوں کا جو معاملہ آپ کو پتا ہے کنی ندی مٹی پلید ہو رہی ہے تو غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حروج عطا فرمائی کتنی عزت عطا فرمائی حاضرین محترم ماشاءاللہ یہ جو نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اقبال کہتے ہیں ہر کے عشقِ مصطفیٰ سامانِ اوس بہر و بردر گوشہ دا مانِ اوس جس کے پاس عشقِ رسول کی دولت ہوتی ہے بہر و بر ساری دنیا اس کے ایک کونے میں سما جاتی ہے سبحان اللہ اس کے ایک پلے میں سما جاتی ہے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں فَسَعَلُوا أَحْلَ ذِكْرِينَ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھ لیا کرو اللہ والوں سے ذکر والوں سے علماء سے اگر کسی بات کا علم نہ ہو اب آپ نے آنا ہے کھلے دل سے آنا ہے ماشاءاللہ خوش ہو کے آنا ہے جو زیر میں بات دونی ہوں وہ اپنے احساد احساد سے پوچھنی ہے تاکہ پھر آپ واضح کر کے آگے بھی بیان کریں ماشاءاللہ یہ بھی کچھ کریں آگے پیچھے بھی اللہ تفیق دے سر ڈھام پا ہو خاص طور پر جب ایسی محفل میں سر ڈھام کے آئے کچھ کریں ٹوپی بھی اپنی ہو جہاں ماشاءاللہ دو تین پانچ ازار کا سود ہوتا ہے ٹوپی بھی تو اپنی ہونی چاہیے یہ ٹوپی پہن کے ہم سسراحال نہیں جا سکتے کڑمہ مال نہیں جا سکتے تو جب اللہ کے گھرے ہیں ایسی محفل میں یہاں بھی پاکیزہ پیاری ٹوپی پہن کے ہیں پہر اچھے طریقے سے یہ بھی کوشش فرمائیں اور کچھ نہیں تو کم از کم کورس میں جب آنا ہے تو شلوار کمیز پہن کے اپنا اسلامی لباس قومی لباس پہن کے ہیں شرم و حیاء والا لباس پہن کے ہیں بڑی تمیز کے ساتھ سونی گفتگو کرتے آئیں سونی گفتگو کرتے جائیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ غازی ممتاز حسین قادری کے درجات بلات پرما میں نے کہا نواز شریف تو اسلام آباد سے چلا گیا باقی بھی کوئی ہوئے انہوں نے بھی ٹوٹ جانا ہے لیکن غازی ممتاز قادری نے ہمیشہ امام بری سرکار دے زیرے سائے اسلام آباد ہی رہنا ہے لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 ہمیشہ نبی پاک کے غلام نے امام بری سرکار کے زیرے سائے اسلام آباد میں رہنا ہے اور آخرت میں لبائک لبائک سرکار کے جنڈے کے نیچے رہنا ہے سبحان اللہ اللہ ان کے درجات بلاند فرمائے وآخر تابان الحمد